بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو سوچ ہوتا ہے موڈ سیکل کا اس کا یہ جو وائرز ہوتی ہیں ان کے کس طرح کنیکشن ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور کس طرح یہ سوچ کام کرتا ہے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں آپ کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ میربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہو موڈ سیکل کے مطلق تو کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاء اللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کو ابھی ہم کھولتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سوچ کس طریقے گا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ دو چابیاں مل جاتی ہیں اور یہ اس طرح اس میں لگا لیتی ہیں تو یہ اس کے اندر صرف چار وائرز ہوتی ہیں ایک بلیک ہے اور یہ ایک بلیک ہے یہ بلیک اور وائٹ اس پر لکیر ہے اور یہ ریڈ ہے اور یہ گرین چار صرف وائرز ہوتی ہیں ان کے کنیکشن کیا سے کیا جاتے ہیں تو یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ بیٹری کے یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ ریڈ جو ہے بیٹری کے ہوتی ہے تو اس والی وائر کو آپ نے کنیکٹ کدر کرنا ہے جو بیٹری سے ڈریک وائر آ رہی ہے جو مین وائرنگ سے ڈریک وائر آ رہی ہے ایک ہی آ رہی ہوتی ہے ریڈ تو آپ نے اس کے ساتھ اس والی ریڈ کو کنیکٹ کر دینا ہے آپ اس کو کنیکٹ کرو گے تو ادھر سے آپ سوچ کو اون کرو گے تو اس میں ایک رانٹ آ جیگا ٹھیک ہے اس والی وائر میں تو جتنے بھی کنیکشن آپ نے کرنا ہے آرنگ کا کنیکشن بھی اسی وائر سے ہوگا اور شارے کا اور جو بھی کنیکشن کریں گے وہ اسی والی وائر سے ہوگا تو آپ نے آرنگ کا بھی اسی سے کرنا ہے اشاروں کا بھی اور جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایک لیدہ پیلی تار آ رہی ہوتا ہے اس کا کنیکشن اس تار سے ہو جائے گا تو جو بیٹری سے کنیکشن ہوتے ہیں وہ اسی تار سے ہوتے ہیں جتنے بھی کنیکشن آپ کریں گے اور یہ جو وائر دو بچی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ان میں سے یہ جو ہے یہ ارت کی ہوتی ہے اور یہ پوری بارڈی کے جو ارت ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے بارڈی کے ساتھ کہیں پھر بھی ٹچ کر دینا ہے یا پھر آپ گرین وائر میں کسی گرین وائر میں بھی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں جو کہ ارت کی ہو اور یہ یہ اس کی جو ہے یہ سوچ کی وائر ہوتی ہے جو کہ موڈ سیکل اگر سوچ بند ہو تو سٹارٹ نہیں ہوتا تو یہ وائر جو ہے اس کا رنگ آپ دیکھ لیں اگر آپ کہیں پھر یہ آپ کی چابی گم ہو جائے تو آپ یہ والی وائر جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ بائک جو ہے آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہ جو وائر ہے اس کا کنیکشن اس طرح سے ہے کہ جو سی ڈی آئی یونٹ ہوتی ہے ہماری لگی ہوئی اس سے کرانٹر اس میں آتا ہے تو اس سے ہو کے پھر ادھر آتا ہے جب جیسے یہ بارڈی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے پھر ادھر آتا ہے تو جب سوچ اون ہوگا تو تو یہ بائک سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے ان دو وائر میں سے ایک بھی اگر اتار دیں گے تو بائک جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا اور سوچ بند کے بھی اور بیسے تو اگر ان میں سے اگر آپ آپ کا بائک کی چابی گم ہو گئی تھا آپ یہ بلیک اور وائٹ یہ والی وائر جو ہے کار دیں تو آپ کا بائک سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ تھی سوچ کی انفرمیشن تو اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سوچ صحیح ہے یا خراب تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ